اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیمیریٹس اور لیمیٹیشنز آف سوشلسٹ ایکانومیز یعنی آج ہم دیمیریٹس اور لیمیٹیشنز آف سوشلسٹ ایکانومیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دیکھو پیارے بچوں سب سے پہلے اس میں جو دیمیریٹس ہے یا لیمیٹیشن آف سوشلسٹ ایکانومیز جو ہے وہ ہے جو سوشلسٹ ایکانومیز جو ہے have not proved more economically efficient and dynamic یعنی جو سوشلسٹ ایکانومیز ہیں یہ اس کے ریلیٹڈ یہ proof economically یہ efficient نہیں ہے یا dynamic نہیں ہے یہ proof نہیں ہوا یعنی سوشلسٹ ایکانومیز جو ہے انہوں نے اس چیز کو proof نہیں کیا ہے کہ ہم economically efficient ہیں ہم economically زیادہ سے زیادہ efficient ہیں اور ہم economically dynamic ہیں اس چیز کو انہوں نے proof نہیں کیا اس چیز کو انہوں نے proof نہیں کیا اس لئے ہم کہتے ہیں جس طرح سے capitalist society انہیں کیا ہے جو capitalist societies جو ہے وہ جو ہے وہ economically more efficient ہوتے ہیں اور economically dynamic ہوتے ہیں اس طرح سے جو سوشلسٹ ایکانومیز جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ایکنوم جو socialist ایکانومیز جو ہیں have not proved more economically efficient and dynamic than the capitalist societies تو دیکھو پیارے بچوں جو western societies جو ہے یا جو western countries جو ہے جس میں ہم United States of America جس میں United States of America آتا ہے جس میں UK آتا ہے England جس کو ہم کہتے ہیں United Kingdom جس کو کہتے ہیں ہم یہاں فرانس جس جس کو کہتے ہیں with capitalism with capitalism یعنی capitalism کے ساتھ یہ western societies جو ہے capitalism کے ساتھ have established their lead in economic یعنی انہوں نے اپنی مطلب انہوں نے establish کی ہے آہ لیڈ کی ہے economic economic جس کو ہم کہتے ہیں یہ یہ ملک جو ہے یہ western societies جو ہے یہ economically efficient ہے یہ economically dynamic ہے یہ scientifically بھی efficient ہے یہ technologically بھی efficient ہے یعنی ان فیلڈوں میں اگر ہم economic فیلڈ کی بات کریں گے اگر ہم scientific فیلڈ کی بات کریں گے اگر ہم technological فیلڈ کی بات کریں گے تو انہوں نے ان چیزوں میں lead establish کی ہے انہوں نے ان چیزوں میں lead establish کی ہے so far as USA UK France with capitalism is concerned ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں دوسرا point اس میں جو ہے وہ ہے جو socialist societies ہے یہ democratic نہیں ہوتی ہے because major decisions are taken by the ruling communist party کیونکہ اس میں جو بڑے بڑے decision ہوتے ہیں وہ جو ruling communist party ہوتی ہے وہ take کرتی ہے ٹھیک یعنی جو socialist societies ہے یہ democratic نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو بڑے بڑے decisions ہوتے ہیں وہ ruling communist parties take کرتے ہیں and not by the people لوگ نہیں کرتے ہیں اور public in general یا جو لوگ ہوتے ہیں یا جو public in general ہوتے ہیں وہ وہاں پر کوئی بڑا decision نہیں لیتے ہیں بڑا decision is وہاں پر کن کے حد اختیار میں ہوتا ہے جو ruling communist party ہوتے ہیں ان کے حد اختیار میں ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو socialist societies ہیں they are not democratic because major decisions are taken by the ruling communist party and not by the people are public in general اس کے بعد اس کا جو تیسرا point ہے وہ ہے جو socialist societies have also proved to be imperialist یعنی جو socialist society ہیں انہوں نے یہ prove کر کے دیا ہے کہ ہم imperialist ہیں ہم imperialist ہیں جس کو ہم مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو socialist societies have also proved to be imperialist یعنی ہم imperialist میں آتے ہیں ہم سامراجی میں آتے ہیں ہم شاہی حکومت میں آتے ہیں ٹیک تو in order to satisfy the requirement of rapid installation یعنی جو requirement of rapid installation ہے اس کو satisfy کرنے کے لیے اس کو مطمئن رکھنے کے لیے they are forced to exploit their indigenous یہ مطلب جو مطلب ان کے جو indigenous ہیں ان کی جو indigenous ہیں یا ان کی جو مطلب ان کی جو سویہ دیشی ہے یا ان کی جو ان کا جو دیس ہے وہ ان کو force کرتے ہیں to exploit their indigenous workers یعنی ان کی جو دیسی workers ہیں ان کی جو ان کے جو سویہ دیشی workers ہیں کام کرنے والے ہیں ان کو force کیا جاتا ہے ان کے ساتھ exploitation ہوتی ہے are the farmers of the underdeveloped nation یعنی جو farmers ہوتے ہیں جو underdeveloped nation ہوتے ہیں وہاں کے جو farmers ہوتے ہیں ان کو exploit کیا جاتا ہے ان کو force کیا جاتا ہے ان کو exploit کیا جاتا ہے ان کو force کیا جاتا ہے ان workers کو جو جو وہاں پر رہتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو socialist societies have also proved to be imperialist in order to satisfy the requirement of rapid installation they are forced to exploit their indigenous workers or the farmers of the underdeveloped nation اس کے بعد اس کا جو چوتھا point ہے وہ ہے دو private property is abolished here ٹھیک اس میں جو private property ہیں وہ abolished ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اس private property کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے here socialist stratification persisters socialist stratification persisters یعنی اس میں social stratification ہو جائے جس کو ہم سماجی درجہ بندی کہتے ہیں جس کو ہم درجہ بندی کہتے ہیں سماجی درجہ بندی اس میں برقرار رہتی ہے in the form of economic inequality جو economic inequality ہے اس کی شکل میں economic inequality جس کا میشتی نابرابری کہتے ہیں اس کی شکل میں یہاں پر social stratification برقرار رہتی ہے ٹھیک یا differences رہتی ہے differences in prestige جو وکار ہوتا ہے جو stats ہوتا ہے جو position ہوتی ہے اس میں بھی difference رہتی ہے and inequality of power جو power ہوتا ہے اس میں بھی inequality رہتی ہے اس میں بھی inequality رہتی ہے تو یہ بھی اس کا چوتھا point ہے اب اس کا جو پانچوا point ہے وہ ہے in socialist society یعنی ایک socialist society میں inequality is determined not by market یعنی اس میں جو inequality ہے یہ determine نہیں ہوتی ہے market کے ذریعے but the party جو party ہوتی ہے جو party power ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ determine ہوتی ہے یعنی inequality جو party power ہوتا ہے جو party power میں ہوتی ہے اس کے ذریعے inequality determine ہوتی ہے نہ کہ کس کے ذریعے market کے ذریعے and its bureaucratic apparatus اور اس کے جو bureaucratic apparatus ہے اور اس کے جو bureaucratic apparatus جو ہے جو خودمقدار طاقت ہے جو جن کا اپنا جن کے پاس اپنا power ہے which enjoy autocratic power which enjoy autocratic power اور یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں in socialist society socialist society میں جو inequality ہے وہ determine ہوتی ہے party power کے ذریعے نہ کہ market کے ذریعے اور اس کے جو bureaucratic apparatus جو ہے یعنی اس کے جو جو اس کے اوزار ہے جو اس کے آلات ہے جو enjoy کرتے ہیں autocratic power جو خودمقدار طاقت enjoy کرتے ہیں ٹھیک تو یہ بھی اس کا ایک اور point ہے اس کے بعد اس کا ایک اور point ہے وہ ہے جو in actual operation of economic market اگر ہم in actual operation of economic markets دیکھیں گے cannot be completely removed اس میں یہ completely remove نہیں ہوتا ہے completely یہ ختم نہیں ہوتا ہے hence the black market services to reinforce inequalities جو black market services ہے وہ inequality کو reinforce کرتا ہے وہ inequality کو reinforce یعنی وہ سماجی نابارہ آوی کو reinforce کرتا ہے اس کی implementation کرتا ہے ٹھیک تو اس کا ایک اور point ہے وہ ہے جو 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 party ہے which rule which rule یعنی جو party rule کرتی ہے derive a strong from the socialist ideology یعنی جو party which rule derive a strong وہ derive کرتی ہے strong from the socialist ideology socialist ideology یعنی جو سماجی نظریہ ہوتا ہے اس سے وہ اپنی strong ڈرائیو کرتی ہے جو party ruling میں ہوتی ہے اور in other words یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو socialist ideology ہے جو socialist ideology ہے وہ اپنی strong کو is made use for legitimating the party power یعنی ان کا جو party power ہے وہ اس کو مطلب وہ اس کی وہ اس کو مضبوط کرتے ہیں مطلب وہ socialist ideology سے وہ اس کو مضبوط کرتے ہیں تو this is all about today's topic that is the merits or limitations of socialist economies thanks for today